بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سور اخلاص کا جو ہے ہمیں وظیفہ بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے ہے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنی کے لیے یہ وظیفہ کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شمعوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں بھائی اثرات اپنی بیویوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے نیک مقصد کے لیے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچینی ہوگی اتنی اس کو گھبرہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتہ دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤس بللہ اس میں کوئی بھی عمل خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانئے گا اب وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی اس وقت کر سکتے ہیں پہلی پیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دین مخصوص ہیں آپ ان میں یہ عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کی امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام بتا تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سور اخلاص اوپر لکھتی ہے کل ہو اللہ ہو احد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھ دینی ہے آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر پینسر باوزور آئیں چائے نماز پاس ہو ایک اگر بتی پاس سلگائیں اگر اگر بتی نہیں سلگانے تو خود خوشبو لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوشبو لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلے آپ کی سانی کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک پیالہ پاس رکھنا ہے پانی کا پیالے کے اندر وہ نقش سور اخلاص کا لکھ کر آپ نے ڈا دینے اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولہ خود دروشیف کے پساتنا ایک دفعہ دروشیف پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھی پھوک پانی پہ مار دی دو دفعہ پڑھی گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پہ پھوک مارنی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم ہو یہ دو ٹائم ہو سورج کی گرمی ہونی چاہیے ٹائم ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فل تپرا ہو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم آپ رکھیں آپ نے یہ فصیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹائم ہے جو بھی جس کو بھی آپ بکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب آپ نے پانی کے اوپر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مردوہ پانی پر دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اس کے ساتھ گرا نہیں کیا وہ میرے اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس دیجھ دیں آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دن کے عمل میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لا جواب عمل ہے پہلے زندگی میں آپ کو اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پا لے گئے تو سورہ ایک منٹ کا یہ عمل ہے لا جواب وظیفہ ہے ایک منٹ کیا بس اس میں سورہ خلاص ایک منٹ میں گیارہ مطبعہ پڑی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑی جاتی ہے پر آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنے طرف موڑیں میں دعا کروں گی آپ کے لئے بھی کہ آپ جو ہے اپنے پیاروں سے ملو آپ ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے محل ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ کے دل میں اگر آپ کے لئے کوئی بری بات آئی ہے کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت جلتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شارک کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوڑتا ہے نا اسی طرح شیطان جونس ہے نا ان کی نالیوں میں ورک کرتا ہے دوڑتا ہے اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو اللہ کی آواز ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے اللہ کے کلام کو کبھی بھی مرد نہیں کرے بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دن ہی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ آپ ان سے برابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑیں گے یا آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ میں پکار سنیں گے انشاءاللہ ان کو پچھینی ہوگی جلن ہوگی جب آپ کو عمل کر رہے ہوں میں آپ ان کے دل کو ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دیئے جب تک وہ آپ کو دیکھنی لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنی لیں گے ان کی وہ تڑپ وہ آگ ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لازم آدمی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وظیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس تخارہ کروانا جاتا ہے اپنے پیاروں کے باہر میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں گے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک کام کریں اجازت دیں اللہ حافظ